بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ریسی پر میں بنا رہی ہوں وہ ہے بیسن کی نان خطائی اس کے لیے جو چیزیں چاہییں ہوں گی وہ میں بتا دیتی ہوں پہلے یہ ہے دیکھیں گھی یہ میں نے پگھلا ہوا گھی لیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ بارہ ٹیبل سپون گھی میں نے پگھلانے کے بعد لیا تھا یہ پون کپ چینی ہے ایک کپ میدہ ہے یہ ون پورٹ کپ بیسن ہے یہ ایک انڈے کی زڑدی ہے ایک ٹی سپون پیسی ہوئی الائچی ہے ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہے اور یہ ون پور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہے اچھا ایک کلمہ ہی چیز بتا دوں گے کبھی بعض دفعہ گھر میں میجرنگ سپونز نہیں ہوتے تو میں نے جو لیا تھا وہ یہ والا سپون تھا جو میں نے گھی کو پگھلانے کے بعد اس سے ہی استعمال کیا تھا یہ اور یہ دونوں ہی برابر ہیں یہ وہی سپون ہے جس سے گھر میں عام طور پر چاول کھائے جاتے ہیں اور میرے پاس ابھی یہ سپون بھی نہیں تھا میجرنگ تو میں نے اس ٹی سپون کو استعمال کیا ہے جس سے میں نے ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیا اور ون پور ٹی سپون اسی کے ہی بیکنگ سوڈا لیا ہے نہیں ہو گھر میں میجرنگ سپون تو اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے اور اس کی گھیز پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اگر میں گھی کو پگھلا کے نہ لوں صرف جمع ہوئے گھی کو لے لوں تو بارہ ٹی سپون بہت زیادہ ہو جائے گا تو چلیے پھر ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھا جائے تو آپ کی بیکنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے چلیں تو پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں پہلے اچھا یہ اس میں میں سب سے پہلے یہ چینی شامل کر کے اس کو میں مشین سے بیٹ کروں گی اتنا کہ یہ آپس میں مکس ہو جائے میں نے اس کو بیٹ کر لیا اب دیکھیں یہ آپ یہ کرین ہی ہو چکا ہے بلکھو اور اب میں اس میں لائچے ڈال رہی ہوں چھوٹا سور چلاوں گی اچھا اب میں اس میں میدہ بیسن اور یہ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا چھان گر ڈالیے گا کیونکہ دیکھیں یہ اینڈ میں یہ چیز اس طرح رہ جاتی ہے اچھا لیے جنال یہ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ہاتھ سے مکس کرتی ہوں اس کو ہاتھ سے ہی گھننا ہے اس میں مشین استعمال نہیں ہو گی یہ دیکھیں یہ اس میں میں نے سارا اس میں مکس کر دیا اور میں اس کو ہاتھوں سے گوند رہی ہوں یہ آٹے کی طرح سے نہیں گوند جائے گا جسٹ مکسنگ ہوتی جائے گی اور یہ یک جان ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اب دو تیار ہو چکی ہے اس کی اور اچھا اس کو میں بھی دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ رہی ہوں دس منٹ بعد پھر میں اس کی بالز بنا کر اس کو بیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے فریج سے اور اب میں اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا کر اور اس کی یہ نا خطائیاں بنا کریں یہ دیکھیں چلیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے اور یہ سینٹر سے اس طرح یہ انگوٹھے سے دبا دیں اچھا یہ میں اس طرح بنا کر اس پریج میں میں نے یہ پیپر لگا لیا فائل پیپر اور اس کو رکھتی جاؤں گی اسی طرح میں ساری بنا کر رکھتی ہوں پھر میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ساری ساری بنا لیا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا یہ اس کو فاصلہ دے کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس زردی کو پھینٹ رہی ہوں زردی میں نہ میں نے پانی ملایا ہے نہ کوئی دودھ ملایا ہے یہ صرف بس گاڑی گاڑی یہ زردی ہونی چلیے اس کو اچھی طرح سے پھینٹے لیا اب میں اس کو پھین گاڑی گاڑی یہ دیکھیں یہ میں نے سپے ہی انڈے کی زردی کی بریشنگ کر دیا اور اوون وہ میں نے 180 ڈگری پر 15 منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب میں اسے رکھنے جاری ہوں تقریباً 10 سے 12 منٹ میں یہ بیک ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اسے تقریباً 12 سے 15 منٹ لگے تھے بیک ہونے میں اور میں نے اب یہ نکال لیا لیکن یہ ابھی بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے اور اگر میں نے ان کو نکالا تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو اس کو تقریباً پانچ منٹ بعد پھر ڈش میں نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ گرمہ گرم بیسن کی نان خطائیاں تیار ہو چکی ہیں اور آپ اس کا لکھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ جب آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں گے گھر میں بنائیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ زیادہ دار ہوتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جس طرح میں ابھی اس کو انجوائے کرنے جاری ہوں گرمہ گرم چائے کے ساتھ تو آپ بھی اس کو انجوائے کریں چلے میں اپنی بہن کے ساتھ اس کو انجوائے کرتی ہوں نان خطائی اور گرمہ گرم چائے تو جلد ہی میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ